اسلام علیکم میں ہوں نبیر ملیق فائر سٹون نیوز نیٹ برک کے ساتھ میں ایک سبک موجود ہوں نیشنل ٹرس کلب اسلام آباد کے اندر جہاں پہ آج نیشنل بک فانڈیشن اور نیشنل ٹرس کلب اسلام آباد کے تاؤن سے یہاں پہ ایک بک بک سٹال کا جو یہاں پہ ایک اطمام کیا گیا جو بک ہے بسیکلی جو کتاب ہے ایک استاد کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ جو ریڈنگ ہے ریڈنگ سائٹ پہ آپ دیکھنے بہت کم ہو رہا ہے کیونکہ جیسے ہی موبائل ڈیجیٹل میڈیا ہو جی ساری چیزیں آنے کے بعد جو ہے نا تو یہ بڑا ایک اچھا انیٹیٹیو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فدہ شرازی صاحب جو یہاں پہ جو ٹرس کلپ کی لائبریری ہے یہاں پہ چیر مین ہے اور ساتھ ہمارے بک فانڈیشن سے ہمارے ساتھ ساری موجود ہیں تھوڑی سی ہم ہمارے بات کریں گے کہ کیسا رہا آپ کا رسپونس یہ جو بک فانڈیشن کے تاؤن سے یہاں پہ نیشل ٹرس کلپ بات میں بڑا اچھا ہے یہ انیٹیٹیو دیا گیا جی سمجھے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ایم ڈی نیشنل بک فانڈیشن سیکریٹری بک فانڈیشن مراد صاحب اور دیگر اہباب کا ایک اچھا اقدام تھا سٹال کا آج اچھا رسپونس بھی ملا جنرلیسٹوں کو بکس وغیرہ انہوں نے کافی پرچیز بھی کی ہیں یہاں سے تو کتاب کا تو کبھی سلسلہ ختم ہو ہی نہیں سکتا جب بھی تاریخ کی ضرورت پڑے گی جب بھی آپ کو عدب لٹریچر کی کہیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی کتاب تو آپ کو لازمان رکھنی پڑے گی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ہی نیٹ کے ذریعے ہی کھنگالنا شروع کر دیں اتھینٹک نہیں رہتی چیزیں یعنی جب آپ سوشل میڈیا پہ آپ کن باز وقت دیکھو گا کہ کتابوں کے حوالے ریفرنسز دے دی جاتے ہیں اور وہ اکثر غلط بھی ہوتے ہیں تو جو غلط قسم کے ریفرنسز ہیں ان سے دوری اسی طرح اختیار کی جا سکتی ہے کہ اصل کتاب کی طرف آیا جائے تو میرے خیال میں تو بک پھر ہر جگہ پہ مناکیت ہونے چاہیے اور لوگوں ہیں نوجوانوں کو بھی کتاب کی طرف راگپ کرنا ہے جو اوریجنل کتاب ہے اس کا تو اپنے ہی ایک مقام و مرتبہ ہے نا تو انشاءاللہ بلکہ ہماری لائبریری کی طرف سے ہم کچھ جدید چیزیں بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو جدید دور کے تقاضے ہیں لیکن اس کو بھی مد نظر رکھے کہ وہ کہیں اپنی اہمیت نہ کھو دے یعنی ہم نہیں چاہتے کہ کتاب کی جو اہمیت ہے وہ کسی طور پر کم ہو اگر ای لائبریری کا بھی کانسیپٹ ہے تو ای لائبریری میں بھی اوریجنل جو کتابیں ہیں انہی کے موسیقی